اسلام علیکم کلاس ٹو کلاس ٹو آج ہم اردو کا یونٹ نمبر فور پڑھیں گے جس کا نام ہے خیال رکھنا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جی تو یونٹ نمبر فور کی جو سب سے پہلی سٹوری ہے جو سب سے پہلی کہانی ہے وہ ہے میں بڑا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھیں گے لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کچھ مقاصد کو پہلے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھ سکے نیا زخیرہ الفاظ سیکھ کر استعمال کر سکے الفاظ کی خوشخطی کر سکے ارکان ملا سکے سوالوں کے جواب لکھ سکے متضاد الفاظ پہچان کر لکھ سکے جملہ سازی کر سکے یعنی کہ جملہ بنا سکے پڑھی گئی کہانی کا ڈراما کر سکے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں حسن نے کہا آؤ آدل جہال جہاز کھیلے آدل نے کہا نہیں بھائی جان گاڑی گاڑی کھیلتے ہیں حسن نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے گاڑی گاڑی کھیلتے ہیں حسن نے گاڑیاں اٹھائیں گاڑیاں پکڑیں چلو آدل بڑی والی میری چھوٹی والی تمہاری آدل نے کہا نہیں بھائی جان بڑی میری چھوٹی آپ کی حسن نے کہا آدل میں بڑا ہوں میری بڑی گاڑی تم چھوٹے ہو اس لیے تمہاری چھوٹی گاڑی آدل نے کہا بھائی جان پولیس چور کھیلتے ہیں حسن نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں پولیس تم چور چور جو چیزوں کو چوراتے ہیں آدل نے کہا نہیں بھائی جان میں پولیس آپ چور حسن نے کہا میں بڑا ہوں اس لیے پولیس بن گا اور تم چور جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں یہ دونوں بھائی ہیں یہ بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے حسن اور یہ چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے آدل یہ دونوں ایک ان دونوں کے بارے میں کہانی ہے جو کہ کھیل کے بارے میں ہیں حسن نے کہا چلو سکول سکول کھیلتے ہیں میں استاد اور تم شاگیر چلو کتاب لاؤ میں پڑھاتا ہوں آدل نے کہا نہیں بھائی جان میں استاد بنتا ہوں آپ شاگیر نہیں آدل تمہیں پڑھنا نہیں آئے گا حسن نے کہا آدل نے کہا نہیں بھائی جان جھوٹ مون کے ایسے ویسے آدل نراز ہو کر سوچنے لگا میں کب بڑا ہوں گا امی نے اسے نراز دیکھا تو پوچھا کیا ہوا آدل آپ کھیل کیوں نہیں رہے آدل کہنے لگا امی بھائی جان میری بات نہیں مانتے امی نے کہا حسن آپ آدل کے ساتھ باری باری کھیلا کریں ایک بار آدل استاد بنی گا اور ایک بار آپ ٹھیک ہے امی ایک بار میں پولیس بنوں گا اور ایک بار حسن آدل آدل نے کہا حسن خوش ہو گیا چلے سٹوڈنٹ اب ہم اس کی مشک کر لیتے ہیں مشک کا پہلا سوال ہے خوش ہتے آخری دو ستریں مطلب لائنیں خوش ہتے لکھیں کہ لائنوں کو اتنا خوبصورت لکھیں اپنی کاپی پر اور املا کے لیے یاد کیجئے آگی ہے ارکان ملائیں چیم ہے علیفہ زے جہاز خ یہ کھے لامتے بڑیتے کھیلتے بے زبر بے زبربہ نونوانو برنو بیم علیفہ مان نونتے بڑیتے مانتے دال بڑیتے کھ علیفہ دے کھ علیفہ دے کھ سوال نمبر وان ہے آپ کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں آپ جو بھی کھیل کھیلتے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں آگی ہے سوال نمبر دو آپ کو اس کہانی کا کون سا کردار اچھا لگا اور کیوں جیسے کہ آپ نے سارے کہانی پڑھی ہے کہ آدل اور حسن نے کیا کیا کردار پیش کیا آپ کو جو بھی اچھا لگا ہے اور وہ کیوں اچھا لگا ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے آگی ہے کوائل حالی جگہ میں متزاد لفظ چون کر لکھے متزاد بوت ہے جس کا اُلڈ لفظ ہوتا ہے جیسا کہ بڑا بڑا اب آئے گا چھوٹا آگی ہے نیچے اوپر اچھا بڑا ناراض پوش سرگرنی اس کہانی کو ڈنامی کی طرح جماعت میں پیش کیجئے ان الفاظ کے جملے بنائیں بڑی پولیس جھوٹ موٹ استاد یعنی کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہے بڑی پولیس جھوٹ موٹ استاد ان کے جملے آپ نے لکھنے ہیں اپنی کوپی پر اوکی کلاس ٹو اب ہم یونر نمبر فور سے اردو کے یونر نمبر فور سے ایک نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے سکول کی کتاب ہے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں اس نظم کو پڑھنے کے مقاصد میں سب سے پہلے اپنی کتابوں کی حفاظت کر سکیں گے آپ نظم پڑھ کر اس کا لطف اٹھا سکیں گے نظم کا مفہوم سمجھ کر دیئے گے سوالات کے جوابات دے سکیں گے شیر مکمل کر سکیں گے سب سے پہلے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں اور اس کے جو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے میننگز ہم بدل سکتے ہیں سکول کی کتابوں اسے ہے مجھے محبت یعنی کہ پیار کرتا ہوں روز یعنی کہ روزانہ ہر دن دل سے ان سب کی میں حفاظت یعنی کہ میں ان کا کیا ہوں اپنی کتابوں کا محافظ ہوں نہ پھارتا ہوں ان کو نہ موڑتا ہوں ان کو یعنی کہ پھارتا اور موڑتا جو ہے وہ کتابوں کو خراب کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے بستے سے اپنے باہر نہ چھوڑتا ہوں ان کو چھوڑتا مطلب یعنی کہ اپنے بستے سے اپنے بیگ سے باہر نہیں رکھتا ان سب پہ لکھ دیا ہے امی نے نام میرا یعنی کہ ان سب کتابوں پہ امی نے میرا نام لکھ دیا ہے کیونکہ یہ میری کتابیں ہیں اب کام ان کو پڑھنا ہے صبح و شام میرا یعنی کہ اب جو اس بچے کا یعنی کہ یہ جو محمد علی بچہ ہے اس کا کیا کام ہے ان کتابوں کو صبح و شام پڑھنا بازار جا کے ابو دھیروں خرید لائے دھیروں یعنی کہ بہت زیادہ ہر ایک کتاب مجھ کو کیا کیا نہیں سکھائے یعنی کہ ہر کتاب سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہتی ہیں میری ٹیچر میری ٹیچر مجھ سے کہتی ہیں یہ دوست ہیں ہماری کون کتابیں یہ کتابوں کو یہاں پہ دوست کہا جا رہا ہے محفوظ ان کو رکھنا سب کی ہے ذمہ داری محفوظ رکھنا یعنی کہ ان کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے یعنی کہ سب کا فرض ہے ٹھیک ہے بچو اور یہ نظم لکھی ہے سائمہ کامران نے اس یعنی کہ اس کے شاعر کا نام یہ ہے اب لکھئے اس نظم کا نام لکھئے یہاں پہ آپ نے اس نظم کا نام لکھنا ہے ٹک یا کروس نشان لگائیے یہ نظم سکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکی کی زبانی ہیں لڑکے کی ہے یا لڑکی کی ہے جیسے کہ آپ نے اس تصویر میں دیکھا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے اور اس کا نام ہے محمد علی جماعت دوں تو اسی سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ نظم ہے ایک لڑکے کی تو ہم یہاں پہ ٹک لگائیں گے اسے سکول کی کتابوں سے کیوں محبت ہے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو اپنی کتابوں سے محبت کیوں ہے اگلے پیچ پہ ہے لکھئے اس نظم میں کتابوں کی کس طرح حفاظت کرنے کا ذکر ہے اس نظم میں میں نے جس طرح آپ کو پڑھ کے بتائیے کہ کتابوں کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ اس لائن میں لکھنا ہے ٹھیک ہے شیر مکمل کیجئے ان سب پہ لکھ دیا ہے ڈیش یعنی کہ آپ نے یہ نظم دیکھنی ہے اور اس پہ آپ نے اس لائن کو دیکھنا ہے ان سب پہ لکھ دیا ہے جو بھی وہاں پہ لکھ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہتی ہیں میری ٹیچر وہ یہاں لکھنا ہے ڈیش جو آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے نظم کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اب قواعد میں دیکھیں کیا آ رہا ہے الفاظ کے آخر میں ہے یا علف کو بڑیے سے تبدیل کر کے واحد سے جمع بنائیے ٹھیک ہے جیسے کہ کپڑا اب اس کے آخر میں علف ہے تو ہم اس کو بڑیے لگا کر اس کے جمع بنا دیں گے یہ واحد ہے یہ جمع ہے کپڑا کپڑے کمرہ کمرے ڈبا ڈبے پتہ پتے اب یہ دیکھیں آگے ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے جن کے آخر میں ہے ہے ان کے آگے بھی بڑیے لگا دیں آپ نے یہ واحد ہے تو اس کے جمع بن جائیں گے بستہ بستے دروازہ دروازے یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں جہاں یہ گول ہے آ رہا ہے اس کو ہٹا کر آپ نے بڑیے لگانا ہے لفظ کے ساتھ ملا کے تو یہ جمع بن جائے گا اس پارٹ کو آپ نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے اوکے سٹوڈینٹ اب ہم یونٹ نمبر فور سے کہانی پڑھیں گے موسم سب سے پہلے ہم اس کے مقاصد پڑھ لیتے ہیں طلبہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ چاروں موسم اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہو سکے گرمی گرمی کے موسم میں سورج کی تیز زیادہ دھوب نکلتی ہے فرسلے پکتی ہیں دن بڑا اور ذات چھوٹی ہوتی ہے لوگ شوک زوک سی تھنڈے شربت لسی پیتے ہیں آئس کریم اور کلفی بھی کھاتے ہیں گرمی کے دو مہینے برسات کے بھی ہوتے ہیں برسات میں بارشی ہوتی ہیں برسات میں بارشی ہوتی ہیں ہیہ خزا گرمی کے گرمی کے موسم کے بعد خزا آتی ہے درکتوں کی پتے پیلے زرد ہو کر جھڑ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں جانور سردی کے موسم کے لیے کھانا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں سردی کے بارے میں جیسا کہ اس تصویر میں سردی کے موسم کا حال بتایا جا رہا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے سردی سردی کے موسم میں دھو میں تیزی کمی نہیں ہوتی رات بڑی اور دن چھوٹا ہوتا ہے اس موسم میں رات جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے لوگ شو زوگ سے گرم چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں پاکستان کی کچھ علاقوں میں برف باری بھی پڑتی ہے جیسے کہ اس پچر میں برف باری کے بارے میں ہے کہ سردی کے موسم میں کچھ علاقے ہمارے مولک میں ایسے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے آگے ہے بہار بہار کے موسم اس موسم میں درفتوں پر نئے پتے نکلتے ہیں یہ دیکھیں تصویر میں کس طرح سے پتے اور پھول وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں کہ بہار کا موسم ایسا موسم ہوتے ہیں جہاں پر نئے پتے پھل ہر چیز اکتی ہے پھول کھلتے ہیں موسم بہت سہانا مطلب اس موسم میں بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے پرندے اپنے گھونسوں سے نکل کر چک چہاتے ہیں جیسے کہ دیکھیں گھونس گھونس لیں ہوتے جہاں پر پرندے رہتے ہیں جو پرندوں کا گھر ہوتا ہے اور چک چہاتے کہ وہ بہت ہوش ہوتے ہیں اس موسم میں اب ہم کرنے جا رہے ہیں موسم کی مش ملائیے دیکھیں بارش ان پچھرز کو دیکھیں اب ہم ان پچھرز کی مدل سے ان سب کو ملائیں گے بارش جیسے کہ انہوں نے بارش کی موسم کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے آگی ہے بادل یہ دیکھیں یہ ہے بادل اب ہم اس کے ساتھ ملائیں سردی سردی کا کونسا موسم ہے یہ اب باقی الفاظ کو آپ نے ان تصویروں کی مدل سے ملانا ہے سرگرمی اپنی جماعت کو چار گروپ گروپ میں تقسیم کیجئے ہر گروپ ایک موسم کی چیزیں جمع کریں مطب کہ ہر موسم کی ایک چیز آپ نے جمع کرنی ہے اس کے بارے میں لکھیں اور تصویر بنائیں آپ نے اپنی کاپی پہ اس کے بارے میں لکھنا ہے اور پھر اس کے بارے میں ہی تصویر بنانی ہے آپ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کا کتاب چا پوٹر بھی بنا سکتے ہیں جی تو کلاس ٹو اب ہم یونٹ نمبر فور جو ہے اردو کا یونٹ نمبر فور اس کی ایک اور نظم پڑھیں گے اور اس نظم کا نام ہے برساد برساد آپ پتہ جن مہینوں میں بارش ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پکچر یہاں پہ بنی ہوئی ہے بارش ہو رہی ہے بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں درخت بھی ہیں پرندے بھی ہیں یہ پانی بھی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے مقاسد کو پڑھ لیتے ہیں طلبہ و طالبات اس کا بھی ہو جائیں گے کہ موسم برساد اور اس کی خوبیوں سے روشناس ہو سکیں گے مطلب جان سکیں گے نظم کے آہنگ اور چاشنی سے متعرف ہو سکیں اپنی پسند کی شیر منتخب کر سکیں اشعار کے ماحول کے بارے میں تصور کر تصویر بنا سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں برساد سر پہ آئی کالی گھٹائیں لائی گھٹائیں یعنی کہ بادل برساد سر پہ آئی یعنی کہ برساد کا مہینہ آگیا کالی گھٹائیں لائی یعنی کہ یہ گھٹائیں یہاں پہ بادلوں کو کہا گیا گھر گھر کے آئے بادل یعنی کہ اکٹھے ہو کر بادل آئے ہر سیمت چھائے بادل یعنی کہ ہر طرف چھائے بادل ہر پھر کے آ رہے ہیں یعنی کہ گھوم پھر کے آ رہے ہیں گھر گھر کے آ رہے ہیں اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں موتی لٹا رہے ہیں موتی مطلب یہاں پہ موتی بارش کو بولا گیا ہے دریا بہا رہے ہیں یعنی کہ جیسے بھر گئے ہیں دریا جو خوش تھے برسات کے موسم میں دریا ندیا نال سب بھر جاتے ہیں بجلی چمک رہی ہے کھیتوں کو تک رہی ہے یعنی کہ دیکھ رہی ہے کیا مست ہیں ہوائیں مست مطلب خوش ہیں ہوائیں گھنگھور ہیں گھٹائیں وہ بوند بوند ٹپکی یعنی کہ کترا کترا پھر لگ گئی جھڑی سی یعنی کہ پھر بارش شروع ہو گئی پانی کا زور دیکھو یعنی کہ تیزی دیکھو لہرا رہی ہیں نہریں بل کھا رہی ہیں نہریں باغوں میں شان آئی یعنی شان عظمت کھیتوں میں جان آئی یعنی کہ وہ جاندار ہو گئے سبزہ نکھار پر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے برسات ہوتی ہے تو کھیت کھیت ہو یا باغات ہو ہر چیز دھول جاتی ہے جیسے درخت پودے ایسے کہ وہ نہا لیتے ہیں بارش کے پانی سے نکھر جاتے ہیں کھیتی بہار پر ہے یعنی خوبصورتی پر ہے اور اس میں آپ نے ایک لفظ جو تو گھنگور کا مطلب ہے چھا جانے والے بادل یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے اس لام علیکم کلاس ٹو آج ہم اردو کے یونی نمبر فور میں سے پوئن پڑھیں گے نظم پڑھیں پانی اللہ کی نعمت ہے آپ سب کو پتا ہے نا کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں پانی بلکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے سب سے نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں نیا زخیرہ الفاظ سیکھ کر استعمال کر سکیں ٹھیک ہے پانی اللہ کی نعمت ہے پانی ہے اللہ کی نعمت یعنی اللہ کا انام بس سے جب یہ بنے پھر رحمت پینے کا پانی ہے جو جینے کی ایک آس ہے جینے کی زندہ رہنے کی آس امید کھیتوں میں جب یہ نہر بنے اس سے کھیتی خوب پھلے خوب پھلے یعنی کہ بہت اچھی ہوتی ہے پھر جب کھیتی میں پانی لگتا ہے پودے اور حیوان پیئیں حیوان جانوروں کو کہتے ہیں اور سارے انسان پیئیں ضائع کرنا ٹھیک نہیں ضائع کرنا خراب کرنا یا برباد کرنا ٹھیک نہیں اچھا نہیں یا صحیح نہیں نعمت کھونا ٹھیک نہیں کھونا یعنی کہ کھونا کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا جیسے نہ مل نا ٹھیک ہے آؤ اس کا خیال رکھیں حفاظت کریں یا دھیان رکھیں مل کے حفاظت اس کی کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے اور اس میں یہ دیکھیں جانور بھی پانی پی رہے ہیں پرندے بھی اور انسان بھی ٹھیک ہے پانی ویسے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے آگے پڑھئے نظم دروس تلفز سے پڑھئے ٹھیک ہے آگے اس نظم کی مشک پڑھئے اور رنگ بھرئے دروس جواب کے دائرے میں رنگ بھرئے اور خالی جگہ میں لکھئے ٹھیک ہے نہر کے پانی سے کھیتی خوب دیش ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے پانی ڈیش کرنا ٹھیک نہیں زائع کرنا ٹھیک نہیں انسان حیوان اور ڈیش سب اس کے بعد ہے پانی بہت بڑی ڈیش ہے نعمت ہے نشان لگائیے دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے کون سا طریقہ اپنانا چاہیے دی گئی درست تصویر پر ٹک اور غلط تصویر پر کروس لگائیے اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں دیکھیں پانی کھلا ہوا ہے اور یہ بچی برش کر رہی ہے ٹھیک تو یہ کروس ٹھیک اب یہاں پہ اس تصویر میں پانی بند ہے اور وہ برش کر رہی ہے جب اس ضرورت پڑے گی تو وہ کھول لے گی اس پر ہم ٹک لگائیں گے اس تصویر میں دیکھیں واش بیسن کی جو ٹوٹی ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کروس ہے اور اس تصویر میں یہ واش بیسن کی جو ٹوٹی ہے وہ بند ہے تو اس پہ ہم ٹک لگائیں گے ٹھیک ہو گیا بچوں سمجھ آگئی اچھے سے سوالوں کے جواب لکھئے پانی کس صورت میں آسمان سے برستا ہے پانی کس کس کام آتا ہے کوئی دو کام لکھئے جینے کی ایک آس ہے کا کیا مطلب ہے ان سوالوں کو آپ نے اپنے پیرنٹس یا ٹیوٹر کی ہیلپ سے حل کرنا ہے اور پھر اپنی نوٹ بک ہے زاہد کو نل بند کرنا ہے راشتہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کیجئے ٹھیک ہے یہ پزل بنائی ہوئی ہے اس کو نل بند کرنا ہے یہ بہت مزے کی ہوگی اس کو آپ نے خود سے سولف کرنا ہے اپنی جماعت تو گروپس میں تقسیم کیجئے اور پانی زائع نہ کیجئے اسلام علیکم کلاس تو اب ہم یونٹ نمبر فور سے ایک کہانی اور پڑھتے ہیں جس کا نام ہے صحت اور صفائی سب سے پہلے ہم اس کی مقاصد کے بارے میں پڑھتے ہیں طلبہ و طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اردگرد کے محول اور اس کی صفائی کا حیار رکھ سکیں تصویری کہانی سے مطاریف ہو سکے مقال میں پڑھے اور سمجھ سکے صحت اور صفائی چلے اب ہم اسے پڑھتے ہیں سمیہ ایک اچھی بچی ہے ایک دن وہ اپنے چچہ کے ساتھ بزار گئی وہاں اس نے بہت گندی گلازت دیکھی کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھیں ہوئی تھی ایک طرف گندہ پانی جمع اکٹھا تھا جس میں مچھر پیدا ہو رہے تھے چچہ جان مٹھائی کی دکان مطلب مٹھائی کی دکان حلوائی کی دکان میں لڑو لینے گئے تھے لیکن بغیر لیے واپس آگے سمیہ نے کہا چچہ جان اگر وہ صفائی کا خیال دیہان رکھیں چچہ جان واپس گئے اور دکان والے کو سمجھایا دکان والے کو کہا دکان والے نے پہلے تو گسے کا اظہار مطلب نراز کی دکھائی پھر اس سے بات سمجھ آگئے سچی بات حقیقتی بات اگرچہ کڑوی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے مگر اچھی ہوتی ہے جیسے کہ اس تصویر میں دیکھیں سمیہ اور اس چچہ جان دکان دار کے پاس ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکان دار کو جا کی کہ رہی ہیں چچہ جان اسلام علیکم دکان دار سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم کہتے والیکم السلام آپ حیریس ہیں ہیں الحمدلللہ آپ کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے ہم آپ کی دکان سے مٹھائی لیتی ہیں چچہ جان کہہ رہے ہیں دکان دار کہتا ہے بہت شکریہ پھر چچہ جان اسے کہتے ہے میں آپ کی توجہ دکان میں مجود مکھیوں کی طرف دل آنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہتے کیا کریں باہر اتنی گندگی گلازت ہے اس لئے مکھیاں دکان میں آ جاتے ہیں پھر چچہ جان کہتے صفائی کا حیاء رکھنا آپ کی زیمہ داری ہے صفائی کا حیاء رکھنا آپ کا کام ہے ہم تو بہت صفائی سے مٹھائی بناتے ہیں چچہ جان کہتے مکھیاں بیماری پھلاتی ہیں جس مٹھائی پر مکھیاں بیٹھتی ہوں اسے کھانے والے بیمار ہو جائیں گے دکان دار کہتے میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں یہ سب جگہ ہماری ہی ہیں آپ سب دکان دار مل کر اس جگہ کو ساف رکھنے کی کوشش کیجئے یہ گندگی تو آپ سب کی اپنی صحت کے لئے بھی اچھی نہیں ہے کہ اگر یہ گندگی رہے گی اس سے آپ کی صحت اچھی نہیں رہے گی جی ہاں لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا کوشش تو کیجئے جی اچھا شام کو دکان دار مل کر چائے پینے بیٹھے تو مدھائی کی دکان والے نے یہ بات سب سے کہی سب نے اس بات کو مانا تسلیم کیا اور پھر سب بزار والوں نے مل کر ارد گرد کی صفائی یعنی آج پاس کی صفائی اپنی دکانوں میں جالیا لگائیں چیزیں دھاک کر دھام دیں یوں سارا بزار صاف سترا ہو گیا صاف شفاق ہو گیا آگے ہم اس کی مشک کریں گے سوالوں کے جواب لکھیں یہ کہانی سوال نمبر ون یہ کہانی کس کے بارے میں ہے سوال نمبر دو سمیہ کیسی بچی ہے اور وہ کس کے ساتھ بزار گئی یہ سوال آپ نے یہ سوال آپ نے اپنی والدین کی مدد سے اپنی کاپی پہ بہت ہی صورت انداز سے لکھنے ہے لکھئے اس کہانی میں سے تشدید کی الفاظ چن کر لکھئے لکھئے اس کہانی میں سے تشدید کی الفاظ چن کر لکھئے تشدید یہ جیسے یہ شد بنی ہوئی ہے جن لفظوں کے اوپر یہ شد آئے گے وہ آپ نے الفاظ اس کہانی میں سے دون کر تو لکھنے ہے اسلام علیکم کلاس ٹو کلاس ٹو آج ہم اردو کے یونر نمبر فور سے ایک اور نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے بچے کی دعا ٹھیک ہے یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے اپنے ملک کے بچوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس دعا کو ہم اکثر اپنی سکول کی اسیمبلیز میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ ہر بچے کی زبان پر زبانی مطلب کہ ہر بچے کو یاد ہے یہ نظم جب میں اس کو پڑھوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب سے پہلے میں اس کے مقاصد پڑھ لیتی ہوں نظم کا مفہوم جان سکیں گے آپ نظم کے بارے میں دیگی معلومات صحیح پہچان کا نشانات لگا سکیں گے نظم کو زبانی یاد کر کے سنا سکیں گے ٹھیک ہے بچے کی دعا لب پہ آتی ہے شمہ کی صورت ہو شمہ سے یہاں پہ مراد ہے جیسے کہ کسی چراغ یا مومبتی کی صورت ہو کی طرح ہو خدا آیا میری دور دنیا کا میرے دم سے میری وجہ سے اندھیرہ ہو جائے دور دنیا کا یعنی کہ دنیا کا اندھیرہ میری وجہ سے ختم ہو جائے ہر جگہ ہر طرف میرے چمک نے سے اجالہ میرے چمک نے سے روشنی ہو جائے ہو میرے دم سے میری وجہ سے یوں ہی اسی طرح میرے وطن کی زینت خوبصورتی جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن باگ کی خوبصورتی زندگی ہو میری پروانی کی صورت یارب پروانی کی روشنی کی طرف لپکنے والا پرندہ ٹھیک ہے علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یارب شمہ روشنی یا چراغ ٹھیک ہے جی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر میرا ہو میرا کام یعنی میرا کام ہو غریبوں کی ناداروں کی حمایت کرنا مدد کرنا ہمدردی کرنا درد مندوں سے یعنی کہ دکھی لوگوں سے ضعیفوں سے مطلب بڑھوں سے محبت کرنا پیار کرنا میرے اللہ اے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو یعنی برائی سے برے کاموں سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو جو اچھا راستہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو اس راستے پہ چلانا مجھ کو اس کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے اور یہ بہت خوبصورت نظم ہے اور آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور سمجھ نا ہے علامہ اقبال نے یہ نظم ایک بچے کی زبانی لکھی ہے یہ بچہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب میری زندگی ایک شما روشنی کے لئے جلائے جانے والی بتی کی طرح ہو جائے جیسے شما اندھیرہ دور کر کے روشنی پھیلاتی ہے ویسے ہی میرے اچھے کاموں کی وجہ سے ہر طرف نیکی اور علم کی روشنی پھیل جائے برائی اور جہالت کا اندھیرہ دور ہو جائے میری وجہ سے میرے ملک کی رونک اور خوبصورتی بڑھے بلکل ایسے ہی جیسے باغ کا ہر پھول باغ کی رونک اور خوبصورتی بڑھاتا ہے پروانی کی زندگی شمہ کی محبت میں اس کے گرد گزرتی ہے میری زندگی بھی علم حاصل کرنے کے شوق میں ہی گزرے میرا کام غریبوں کی مدد دکھی اور ضعیف لوگوں سے محبت کرنا ہو میرے اللہ مجھے ہر گرائی سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلانا اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا گیا اس نظم کا آگے ہیں نئے الفاظ یہ الفاظ معنی دیئے گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو نظم پڑھنے کے ساتھ بھی بتا دیئے تھے اور یہ الگ سے بھی لکھے ہوئے ان کو آپ نے یاد کرنے اور لکھنا ہے اب اسی نظم نہیں مسرور انور ہے نظم کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے تو جو صحیح ہے وہاں پہ آپ نے نشان لگانا ہے اسی طرح یہ نظم شاعر نے کس کی زبانی کہی ہے یہ نظم شاعر نے اپنی زبانی کہی ہے یہ نظم شاعر نے بچے کی زبانی کہی ہے تو یہاں پہ آپ نے نشان لگانا ہے بچہ اپنی زندگی شما کی صورت کیوں گزار رہا ہے شما اندھیرہ کرتی ہے شما روشنی پھلا کر دوسروں کے کام آتی ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے یہ والا بچہ علم کی شما سے محبت ہونے کی دعا کیوں تو جو درست ہے اس پہ آپ نے نشان لگانا ہے آگے ہے لکھئے آخری شیر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھئے اس نظم کا جو آخری شیر ہے اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے اس کے مننگ پہ غور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا مطلب اپنے الفاظ میں ان دو لائنوں میں لکھنا ہے خوبصورت کر کے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ نے اس یاد بھی کرنا ہے اور لکھ نا بھی ہے آج ہم یونٹ نمبر 4 کی ایک اور کہانی پڑھنے جارے اس کا نام ہے روشنی اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مقاصد کے بارے میں پڑھتے ہیں طالب و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت روشنی اور اس کی ذرائع سے اگا ہو سکیں طالب و طالب عبارت بابور پڑھ کر سمجھ سکیں عبارت سے متعلق سوالات کے جوابات خود آخر کرنے کی کوشش کر سکیں چلے ہم پڑھتے ہیں روشنی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اپنے اردگید آس پاس کی چیزیں کیسی نظر آتی ہیں وہی چیزیں اندھیرے میں کیوں نہیں نظر آتی کہ جو چیز ہمیں روشنی میں نظر آتی یا وہ ہمیں اندھیرے میں کیوں نہیں نظر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کی نیمت نیمت مطلب انام بکشی ہے ہمیں روشنی عطا کی ہے روشنی کی وجہ سے ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں روشنی ہے تو ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگ بجلی کی چمک اور کچھ جانوروں مچھلیوں اور کیڑوں مسلن جگنوں کی اپنی روشنی ہوتی ہے مطلب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے روشنی کی ہاس باتیں یہ ہیں یہ بہت تیز رفتار ہوتی ہے مطلب تیزی سے یہ چلتی جتنی دیر میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں اتنی دیر میں یہ پوری زمین کے گرد اٹھ آٹھ چکر لگا سکتی ہے یہ ہمیشہ سیدھی جاتی ہے یہ چیزوں سے ٹکرا کر واپس آتی روشنی جو ہے وہ ہمیشہ سیدھی جاتی ہے اور یہ چیزوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے چلے اب ہم اسی مش کرتے ہیں سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزیں کس وجہ سے نظر آتی ہیں سوال نمبر دو روشنی کا سب سے بڑا سریعہ کیا ہے سوال نمبر تری روشنی کی خاص باتیں کیا ہیں سوال نمبر چار انسان روشنی کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ نے یہ سوال اپنے والدین یا اپنے ٹویشن ٹیچر کی مدد سے اپنی کوپی کے اوپر کرنی ہے بہت ہی خوبصور تری مش مش کا اگلا حصہ ہے نصر نگاری میں خیال رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں آپ اللہ کی ان نعمتوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں ایک یا دو جملے لکھئے اپنے جملے لکھنے ہیں امی ابو خاندان کا جیسے بھی آپ خیال رکھتے ہیں اس کے استعمال کی چیزوں کا مثلا پانی کاغذ بجلی ان کا آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جگہ دی ہوئی ہے ان جملے لکھنے کے لیے ان ہی الفاظ کو استعمال کر کے آپ نے جملہ بنا کے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد پودو اور اردگرد کے ماحول اس کے بارے میں خیال رکھتا ہوں جیسے یہ ایک لڑکا بنایا ہو ہے میں خیال رکھتی ہوں آپ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا بچو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے یاد ہو گیا ہو گیا ہو بہت شکریہ اللہ حافظ